السلام علیکم وبرکاتہ کریں گے اور اس کی طریقہ استعمال کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت پہنچتے رہیں جی تو ویورز بات کر لیتے ہیں ایویون کی تو یہ کیپسول ہے ایویون ایویون کیپسول ہے یہ 400 میلی گرام میں ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پیکنگ کس طرح سے ہے اور یہ اس کور میں ہے اس کا بڑا ڈبا ہوتا ہے دبے کے اندر یہ پھر کور میں ہوتا ہے اور کور کے اندر پھر یہ کیپسول انہوں نے اتنے اچھی پیکنگ کے ساتھ رکھا ہوا ہے بات کرتے ہیں ایویون کی ایویون کس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ویٹامین ای پایا جاتا ہے ویٹامین ای آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا ویٹامین ہے جو ہماری صحت کے لیے کافی ضروری ثابت ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہماری صحت کے اوپر اور ہم اگر باہر کی کھانے کھائیں اور اچھی خوراک نہ لیں تو ہمیں اچھا صحت مند بننے کے لیے کسی نہ کسی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورتحال میں میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں ایویون 400 اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ اچھے کھانے افروڈ دودھ وغیرہ نہیں لے سکتے تو آپ یہ ایویون کھا لیں تو آپ کی جتنی بھی کمزوری ہوگی وہ آپ کی یہ ایویون ختم کر دے گا تو ایویون کی بات کرتے ہیں کہ ایویون کس کس بیماری کے اوپر دیا جاتا ہے ترمی جو ہے یہ آپ کی منی کو گھڑا کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور سیکس ٹائمنگ میں بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک کیپسول دن میں ایک کیپسول کھائیں اور دن میں اس کی ایک ہی خوراک آپ نے رکھنی ہے اور آپ نے تین مہینے لگاتار اس کو استعمال کرنا ہے باقی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سروبیکزی اور ایویون دونوں کا ملاب کر کے اگر آپ کھاتے ہیں کمبینیشن میں کھاتے ہیں تو وہ کیا فائدہ دے گا ابھی فی الحال ہم ایویون کی بات کر رہے ہیں تو ایویون آپ نے ایک کیپسول روزانہ کھانا ہے دن کے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ایک کیپسول روزانہ کھا لینا ہے اس کے اندر ویٹامین ای ہے اور ویٹامین ای جو ہے یہ ہماری منی کو گھڑا کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہماری جب منی گھڑی ہوگی تو یہ ہمارے سیکس ٹائمنگ میں بھی کافی ہمارے لیے محصر ثابت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جن لوگوں کو پرابلم ہے سیکس ٹائمنگ کا جن کی عضو تناسل میں کوئی پرابلم ہے کوئی جلدی ہونے کا مسئلہ ہے تو وہ سب لوگ اس ایویون کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں آپ ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو یہی ویٹامین ای ہی رکومنٹ کرے گا لہٰذا آپ نے یہ کیپسول اگر آپ کو کسی کو مسئلہ ہے تو آپ اس طرح کا مسئلہ تو آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی ڈائیٹ کا خیال رکھ کے اپنی آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے ڈائیٹ کو بھی اچھا رکھنا ہے اور ایویون کو بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنا ہے اور یہ ایویون جو ہے یہ آپ کے ہڈیوں کے لئے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کے لئے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے آپ کے بال اگر گرتے ہیں یا کمزور ہیں تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کافی اچھا کر سکتا ہے ہے بلکل آپ کی سکن گلو کرنا شروع ہو جائے گی اس کے استعمال سے آپ اس کو کھاتے ہیں یا سکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یا بالوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تب بھی یہ آپ کو بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے تو سیکس ٹائمنگ کے حوالے سے ہم کیونکہ ہمارا چائنل جو ہے یہ وہ سیکرٹ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بنا ہوا ہے تو ہم اس پر بات کریں گے تو یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے سیکس ٹائمنگ کے لیے اور آپ کی منی کو گھڑا کرنے کے لیے جب آپ کی منی گھڑی ہوگی اور یہ آپ کے پٹھوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے جب تک آپ کے پٹھے مضبوط نہیں ہوں گے آپ کی سیکس ٹائمنگ اور منی گھڑی نہیں ہوگی آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے اور آپ کے پٹھے جب مضبوط ہوں گے تو دیفینٹلی آپ کی ٹائمنگ بھی بڑے گی اور آپ کی جو منی ہے وہ بھی گھڑی ہو جائے گی لہذا آپ نے اس کو تین ماہ تک استعمال کرنا ہے اور بلکل سادے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو دور وغیرہ کے ساتھ نہیں لینا دن میں کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو سادے پانی کے ساتھ سمپل پانی کے ساتھ آپ نے اس کی ایک کیپسول ڈوز لے لینی ہے اور آپ نے زیادہ نہیں لینا یہ تھی ہماری ایویون پور ہنڈرڈ کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں اگر آپ کو کسی بیماری کے بارے میں جاننا ہے یا آپ کو کسی میڈیسن کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی بتائی گئی میڈیسن یا بیماری کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنا کر بتا دیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ